چائنہ کے سب سے بڑی سکارلشپ سی ایسی سکارلشپ کے اپلیکیشن سٹارٹ ہو چکی ہیں پرس چینوری سے انڈ افتی مارچ ان کا ٹائم ہوتا ہے اور کافی سٹورنٹس مجھ سے رابطے میں ہیں مجھے بول رہے ہیں کہ سر ہم نے بھی اپلائے کرنا ہے سی ایسی کے لیے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کیسے کرتے ہیں اپلائے کون سی ویب سائٹ ہے کہاں پہ جانا ہے ٹارکومنٹس بغیرہ یونیورسٹی کیسے پائنٹ کرنی ہے میجر کیسے پائنٹ کرنا ہے ہم نے اپنا اور سپروائزر پروفیسر کو کیسے ہم پائنٹ کر سکتے ہیں تو آج یہ ساری ڈیٹیل میں آپ لوگ اس ویڈیو میں دوں گا آپ لوگوں کو سب سے پہلے میں تھوڑا سا اوورویر دوں گا سی ایسی کے بارے میں کہ سی ایسی کیا ہے اس میں کتنی ڈائپس ہوتی ہیں یہ کتنا پی کرتے ہیں اس میں کیا کیا کچھ ہم لوگ لے سکتے ہیں تو اس کی کیا کیا کتنے فائدے ہیں بہت سٹوڈنٹس پاکستان میں یا دوسرے کنٹریز میں وہ لوگ اپنے ماسٹرز ڈگری کرنا چاہتے ہیں یا پی ایسٹی کرنا چاہتے ہیں لیکن اتنا زیادہ ڈیسورس نہیں ہوتے جس کی وجہ سے آگے کنٹینئر نہیں کر پاتے لیکن یہ بہت اچھی اور بڑی اپرچونٹی ہے چائنا میں اپرائے کریں تو چلیں بینہ انتظار کیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اسلام علیکم اسے ڈکٹر علی میں چائنا سی ایسٹی سکورشپ پہ ہوں ٹائپ اے سکورشپ جو کہ ماسٹرین پبلک ہیلپ میں مجھے ملی ہے جیلن یونیورسٹی اس سے پہلے اگر آپ لوگ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیل سبسکرائب کو میرے چینل اینڈ ہٹ کا پیل آئیکن بٹن آپ لوگ کو آنے والی مزید اپ ڈیٹس اور نیو ویڈیوز ملتی رہیں سی ایسٹی سکورشپ کے بارے میں کیونکہ میں آگے آپ لوگ کو کافی ویڈیوز بنا کر دینے والا ہوں جس میں آپ لوگوں کو بتاؤ گا سپروائزر کو کس طرح سے ای میل کرنی ہے کیا لکھنا ہے کس طرح سے ای میل بنا سکتے ہیں اور اپنا پلان آپ لوگ کس طرح سے بنا سکتے ہیں اے اے آئی پاورٹ ورہے ہیں کہ آپ لوگ بس پالو کریں اور میری ویڈیوز بغیرہ دیکھتے ہیں سی ای اسی سکورشپ دو ٹائپز انیان جو ٹائپ اے ٹائپ A سکورلشپ آپ اپنے کنٹری میں رہ کر اپنے چینیز امیبیسی کے تھوہ آپ اپلائے کرسکتے ہیں پاکستان میں ایچی سی کے تھوہ اپلائے ہوتی ہے اور ایچی سی کا ہیڈ ٹیسٹ ہوتا ہے آپ اپنا ہیڈ ٹیسٹ دیں گے پاس کریں گے تو وہ ہیڈ ٹیسٹ آپ ایچی سکورلشپ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کریں گے ٹائپ B سکورلشپ جو ہے وہ چائنا میں ڈائریکٹ یونیورسٹی کے تھوہ ہم اپلائے کرتے ہیں ہیڈیریکٹ یونیورسٹی کے پورٹل پر اپلائے کرتے ہیں تو یہ یونیورسٹی ہمیں پری ایڈمیشن لیٹر دیتی ہے اگر ہم پاس کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ پری ایڈمیشن لیٹر ہم لوگ کی ایسی کی ویب سائٹ پر جا کر وہاں پر ٹائپ B سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں ہماری اپلیکیشن آگے پروسس کرتی ہے لیکن اس سب پروسس کے لیے ہمیں کچھ ڈاکمنٹیشن چاہیے ہوتی ہے کچھ ہمیں پروفیسر بغیرہ سے رابط کرنا پڑتا ہے سپروائزر ڈھونڈنا پڑتے ہیں تو وہ میں آپ لوگوں کو سب کچھ بتاؤں گا سی ایسی ٹائپ A میں آپ کی ٹوشن فی ہاؤسل فی سب کچھ آپ کا فری ہوتا ہے ٹھیک اور آپ لوگوں کو منتھلی ماسٹر سٹورنٹس کو سٹری تھاؤزن ملتا ہے اور جو پی ایسٹی سٹورنٹس ہیں ان کو فوری فائیب ٹو فائیب تھاؤزن آر ایم بی ملتا ہے مطلب کہ یہ بن جاتے ہیں آلموسٹ ماسٹر کے لیے ایک لاکھ بیس ہدار پاکستانی اور دو ایک لاکھ بن جاتا ہے اس کا پی ایسٹی والوں کا میری یونس آف ایکسیلنٹس سکیم ہے اور میں ٹائپ A پہ ہوں تو مجھے ایئر ٹکٹ بھی دیا گیا ہے اور میں جب واپس گھا جاؤں گا تو مجھے دوبارہ ایئر ٹکٹ دیں گے تو اس طرح سے یہاں پر آپ لوگ کچھ بچت بھی کر سکتے ہیں آپ کا ایک رپیا بھی نہیں لگنے ٹھیک باقی جو پیسے آپ کے لگیں گے وہ ڈاکمنٹیشن پہ اٹیسٹیشن پہ اور ان چیزوں پہ رہی گے ٹائپ B سکارشپ میں آپ لوگوں کو 3000 ماسٹرز باروں کو ملے گا اس میں بھی ٹوشن اور ہسٹل پی ہوتا ہے لیکن اس میں بھی سب کیٹیگریز آ جاتی ہیں جس میں مطلب کہ کچھ میں ہسٹل نہیں دیتے لیکن سٹائپنڈ دیتے ہیں 3000 وغیرہ اس طرح سے کچھ میں کم سٹائپنڈ دیتے ہیں 2000 یا 2500 دیتے ہیں تو کچھ ہر یونیورسٹی کا اپنا ہوتا ہے تو اسی وجہ سے ٹائپ B بھی سیم ٹائپ A کی طرح ہی ہوتی ہے لیکن ٹائپ A میں زیادہ آپ لوگوں کو شروع نہیں ہوتا لیکن ٹائپ B بھی سیم ہی ہوتی ہے ٹھیک؟ لیکن یہ یونیورسٹی کے ثروہ ہوتی ہے ٹائپ B اور ٹائپ A جو ہے وہ اپنے امپیسی کے ثروہ ہوتی ہے چلیں ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے آپ لوگ نے سکیپ نہیں کرنی میں آپ لوگ کو سٹیپ آئی سٹیپ سمجھاتا ہوں کمپیوٹر سکرین پر آپ کو ڈیمو دیتا ہوں آپ لوگ نے کس طرح سے یہ ویب سائٹ یوز کرنی ہے اور اس پر کس طرح سے آپ لوگ نے اپنی یونیورسٹی پائنڈ کرنی ہے اور یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر جا کر کس طرح سے آپ لوگ اپنا میجر سے ریلیٹڈ پروپیسر کو فائنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک تو چلیں آپ لوگوں کو کمپیوٹر سکیپ پر لے کر چلتے ہیں اچھا آپ لوگوں نے گوگل کروم یوز کرنا ہے ٹھیک کیونکہ میں چائنا میں ہوں تو یہاں پر گوگل کروم وغیرہ کے لیے وی پین چاہیئے تو وی پین کے ساتھ ریکارڈنگ وغیرہ بہت سلو ہوتی ہے تو اس لیے میں بینگ یوز کر رہا ہوں بینگ میں بھی یہاں پر آپشن آجاتی ہے ترانسلیشن کی تو آپ لوگوں نے گوگل پر جا کر سرچ کرنا ہے campus china.org ویب سائٹ پر آپ لوگوں کو اس طرح انٹرفیس ملے گا اس میں ساری انفرمیشن دی ہوئی ہے یہ افیشل ویب سائٹ ہے CSC کی اور یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا پروگرام اور یونیورسٹی دیکھنی ہے تو یہاں پر سرچ اس پر جانا ہے اگر آپ اس پر جائیں گے تو یہاں پر ڈائریکٹ یونیورسٹی آ جائیں گی لیکن آپ لوگ پھر ڈیفکلٹ ہو جائے گا تو یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے آپ لوگ دیکھ لیں یہاں پر ڈیفرنٹ یونیورسٹی وغیرہ آئے ہوئے ہیں یہاں پر ڈگری انسٹرکشن لینگویج پروینس یونیورسٹی پروگرام سرچ وغیرہ سب کچھ ہے تو ہم نے اپنے جس ڈگری کے لئے بھی سرچ کرنا ہے اپنا سکولرشیف وغیرہ تو آپ لوگ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں پیچلر، پی ایس پی، ماسٹر تو لیٹس سے ہم لوگ ماسٹرز کے لئے ڈھونتے ہیں انسٹرکشن لینگویج میں انگلیش سلیکٹ کر لیں آپ لوگ پروینس اور یونیورسٹی چھوڑ دیں کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ بھی ہمارا میڈرکی سکھا ہوگا یہاں پر پروگرام میں آپ لوگ کچھ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پر سرجری کا ٹائپ کر دیتا ہوں سرجری ڈھونتے ہیں تو یہاں پر اگر ہم سرجری لکھیں گے اپنا سرج کریں گے تو یہاں پر وہ جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں جس چیز میں سرجری میں لوگ کروا رہے ہیں انگلیش پروگرام میں انگلیش سٹارٹ پروگرام میں تو وہ یہاں پر آپ لوگ کو ساری لسٹ دے دیں گے تو خبے میڈیکل یونیورسٹی یہ دیکھیں گے ڈیفرنی یونیورسٹیز آئی ہوئی ہیں یہ پروگرامز ہیں ڈگری ماسٹرز کی ہے ڈیوریشن سری یئرز ہے اس کا انسٹرکشن لینگلیش انگلیش ہے ان کی ٹوشن فی دی ہوئی ہے تو یہ ان کی اوریجنل فی ہے اگر کہ کوئی سیلپ پر کرنا چاہتا ہے سیلپ پر تو کوئی نہیں کرے گا ان لوگ نے ویسے ہی فی بغیرہ لکھی ہوئی ہے تو چلیں میں آپ لوگ کو ایک کوئی سی یونیورسٹی کا ایگزیمپل دیتا ہوں لیسے ہم لوگ جاتے ہیں چونگچنگ میں آپ لوگ نے اڑک ٹیپ میں اوپن کر لینا ہے تو اچھا آپ لوگ دیکھیں گے یہاں پر کسی کسی یونیورسٹی کی پروفائل پر یہاں پر انہوں نے سکولرشپ کے بارے میں بتایا ہوتا ہے یہاں پر تو ہم لوگ یہاں سے کوپی بھی کر سکتے ہیں یہ لنک ہے ایڈریس کیونکہ ہمیں اس ویب سائٹ سے صرف ہمیں یونیورسٹیز فائنڈ کرنی ہے اور ان کا ہم نے ویب سائٹ فائنڈ کرنی ہے تو ویو مور پر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ مزید اس کے بارے میں اس یونیورسٹی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں پر ان کا افیشل لنک دیا ہوتا ہے تو آپ لوگ کلک کریں گے اس پر تو یہ یونیورسٹی کی افیشل ویب سائٹ پر لے آئیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کا ڈیفرنٹ انٹرفیز ہوتا ہے آپ دیکھیں یہاں پر یہ ٹرانسلیشن کی افشن آگئی ہے لیکن یہ سارے انگلیش میں آئی ہوئی ہے تو مجھے ضرورت نہیں افیلہ تو ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کا ڈیفرنٹ انٹرفیز ہوتا ہے ان کے کیورڈز الگ ہوتے ہیں ٹھیک تو اس میں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے ڈیفرنٹ چیزیں پروفیسرز کو ڈھونڈنے کے لیے ہم لوگ سرچ کرتے ہیں کوئی فیکلٹی دیکھتے ہیں ہم ان کے ڈپارٹمنٹ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ڈپارٹمنٹ میں الگ الگ سے ایکالوجیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں تو وہاں پر جا کر ہم لوگ دیکھتے ہیں اور پھر ان کی الگ ویب سائٹ ہوتی ہے پھر وہاں سے ہمیں پروفیسرز ملتے ہیں ٹھیک فیکلٹی ہو گئی ڈپارٹمنٹ سکولز سکول اینڈ ڈپارٹمنٹ ہو گئے ٹھیک ہے اور کوئی کوئی یونیورسٹی یہاں پر ہوم پیج پہ ہی کسی ایڈیوٹیشن کے پورشن میں یا کسی جگہ پہ ٹیوٹر کی انفرمیشن ڈالی ہوتی ہے کہ بھی کانٹیکٹ ٹیچر اور سمسنگ ٹھیک ہے تو یہاں پر اس یونیورسٹی کے مطابق یہاں پر یہ فیکلٹی ہے ہم لوگ یہاں پر کلک کریں گے آپ لوگوں کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی ٹھیک ہے ایسے نہیں چلے گا آپ لوگ تھوڑی سی محنت کریں گے یہاں پر ریسرچ خود بھی کریں گے دوسری یونیورسٹی میں اب یہ یونیورسٹی ہے اس کے تو سامنے سامنے پڑا تھا سب کچھ لیکن کچھ یونیورسٹی ہیں جن کو ڈھوننا پڑتے ہیں اندر اگر کہ کچھ نہیں مجھ رہا تو آپ اس یونیورسٹی کے سکولز میں چلے جائیں ٹھیک وہ سرچ کریں اپنے میجر سے ریلیٹڈ تو وہاں پہ آپ کو کوئی ٹیچر کا پورشن ملے گا یا سپروائزر کا یا ٹیٹر کا پورشن ملے گا ٹھیک یا فیکلٹی میں جائیں ٹھیک ہے جیپرینڈ قسم سے آپ لوگ نا ریسرچ کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے یہ خود ہی کیونکہ بلکل مطلب اگر کہ بول دیں کہ جیسے میں نے ابھی اس یونیورسٹی کی ایکزیمپل دی ہے تو ہر یونیورسٹی کا سیم نہیں ہوتا ٹھیک ہر یونیورسٹی کی ویبسائٹ انٹرفیز بھی ڈیفرینٹ ہوتا ہے ان کا یہاں پر کچھ چائنیز میں ہوتے ہیں جن کی انگلیش ویبسائٹس کام نہیں کر رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو پھر چائنیز کو ٹرانسلک کرنا پڑتا ہے تو اس طرح سے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی پروفیسر نکالنے کے لیے تو یہ جس وہ ایکزیمپل ہے تو اکیڈیمک فکلٹی میں جائیں گے ہم لوگ ٹھیک یہاں پر یہ اس کی فکلٹی بغیرہ آگئی ہے یہ نام ہیں سب کے اور سائیڈ پہ یہ کالیجز بغیرہ بھی آگئی ہیں یہ کالیجز بغیرہ ہیں کون سے کالیج کے پروفیسر آپ کو چاہیئے ٹھیک ہے تو یہ نرسنگ کا فارمیسٹی کا یہ ساری فکلٹی ہے یہ یہ باقی آپ لوگ جو بھی چاہیئے آپ لوگ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں کچھ کالیجز ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی انفرمیشن نہیں دی ہوتی ٹھیک لیکن اب تا میجر وہاں پہ ہے تو آپ لوگ ڈائریکٹ ان کے اونلین پورٹل پہ جا کر اپلائے کر دیں ویداؤ کوئی سپروائزر تو پھر یونیورسٹی آپ کے لیے انٹرویو ارینج کرے گی اگر آپ کا انیشل ریو پاس ہوتا ہے تو ٹھیک چلیں ہم یہ ٹھیک کلینیکل کالیج میں جاتے ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بھی پروفیسرز بغیرہ کا نا اچھا جی ویب سائٹ انڈر کنسٹرکشن میں اسی طرح یہ سارا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے کسی کسی کا کام کر رہا ہوتا ہے کسی کا نہیں کر رہا ہوتا سیکنڈ پہ جاتے ہیں یہ بھی انڈر کنسٹرکشن ہے فرس پہ جاتے ہیں یہ بھی انڈر کنسٹرکشن لگ رہا ہے اچھا جی پبلک ہیلس پہ جاتے ہیں پبلک ہیلس کا یہاں پر پروفیسرز بغیرہ آئے ہونے ہیں ٹھیک تو اگر آپ چاہیں تو آپ چونگچنگ کی چائنیز ویب سائٹ پہ بھی جا کر آپ لوگ یہ فائنڈ کر سکتے ہیں میں بھی وہاں پر یہ ورک کر رہے ہوں ٹھیک تو تھوڑے سی ریسرچ آپ خود کر لیا کریں تو ان لوگوں کو الگ سے ٹیم میں اوپن کر لیں تو یہ ان کے پروفائل آگے کی ہے ہمیں ان کے کونسی انفرمیشن چاہیے ہمیں ان کا نام چاہیے ٹھیک اور ای میل چاہیے یہ کانٹیکٹ جنہوں نے تو ڈائیٹ فون نمبر ہی دیا ہوگا ہے اپنا ٹھیک ہے تو اکثر ان کے ویچیک بھی ان کے موبائل نمبر پہ ہی ہوتے ہیں تو یہ بھی پلس پوائنٹ ہے ٹھیک تو ریسرچ انٹرس تو یہ ریسرچ انٹرس جس بھی پروفیسر کو آپ لوگ کانٹیکٹ کر رہے ہیں تو اس کو ای میل کرنے سے پہلے اس کا ریسرچ انٹرسٹ آپ لوگوں نے لازمی دیکھ لینا ہے اور اسی کے مطابق آپ لوگوں نے ای میل بنا کر ان کو سینڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اچھا انفرشن پڑھتا ہے آپ کا ایکسپٹنس لیٹر نکلنے میں فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے باقی چیزیں بھی پڑھ لینی ہے کیونکہ اگر یہ جب انٹرویو کریں گے تو آپ سے یہ ساری چیزیں ان کے بارے میں پوچھیں گے ٹھیک تو اسی طرح سے آپ لوگ جتنے بھی پروفیسر ہیں سب کو الگ الگ اوپن کرنا ہے ان کی انام ای میل بغیرہ لینی ہے ریسرچ انٹرسٹ دیکھنا ہے اسی کے مطابق آپ لوگوں نے پھر ای میل بنانی ہے ای میل آپ کیسے بنائیں گے وہ چیٹ جی پیٹی سے بنا سکتے ہیں چیٹ جی پیٹی سے کیسے بنائیں گے وہ بھی میں آپ لوگوں کو نیکس ویڈیوز میں بتا دوں گا پلحال آپ لوگ پروفیسر ہی کٹھے کریں آپ اسی انیورسٹی پہ آئے ہیں اس کے بعد آپ دوسری انیورسٹی پہ چلے جائیں اسی انیورسٹی کے پروفیسر نکالیں اور مطلب کہ ہر انیورسٹی کا الگ الگ سے آپ لوگ فولڈر بنا لیں کمپیٹر میں فولڈر بنا کر نوٹ پیڈ الگ الگ سے بنا لیں اس نوٹ پیڈ میں اس کا لنک آپ کوپی کر کے وہاں پر سیو کر لیں ٹھیک اور اسی طرح سے ہی ایک ہی فارمٹ بنا لیں ای میل کا اور اس میں جس آپ لوگوں نے پروفیسر کا نام چین کرنا ہے اور باقی ساری چیزیں سیم ہی رہیں گی اور جو کہ آپ نے سب کو بھیجنا ہے ای میل کے اندر آپ لوگوں نے یونیورسٹی کا نام مینچن لازمی کرنا ہے جسی یونیورسٹی کے پروفیسر کو ای میل کر رہے ہیں کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ای میل ہو جاتی ہیں تو پھر جب ریپلائی آتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کونسا پروفیسر ہے تو اگر مینچن کیا ہوگا بیچ میں تو ہمیں صحیح سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں یہ اس یونیورسٹی کا پروفیسر ہے گاہد اس طرح سے آپ لوگ پروفیسر فائنڈ کر سکتے ہیں گاہد اس طرح سے آپ لوگ پروفیسر لوگ پروفیسر کو